بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ارہم برڈز پلینٹ چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تو ویڈز آج کی فیڈیو کا ٹاپک اس چیز کے بارے میں ہے کہ ہم اپنے برڈز اسے نیچرل فور سے بہت سستی بلکہ زیرو پرائس میں کیسے زیادہ بچے اور اچھی کوالیٹی میں انڈے بچے لے سکتے ہیں تو اسی ٹاپک کو لے کر چلیں کہ ہمنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیبرٹ ویڈیو کی طرف تو ویڈز اپنا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے میرا ایک کوئچن ہے کہ آج آپ نے سورہ اخلاص اور درودہ ابراہیم پڑھا اگر نہیں پڑھا تو کائنڈلی پڑھ لیجئے گا تو اب انشاءاللہ ہم پروپر ٹائم کے ساتھ سکیجول کے ساتھ اور پروپر ریوٹین کے ساتھ ویڈیوز اپلوڈ کیا کریں گے آپ کو یہاں پر بتاتا چلا جاؤں کہ سبسے زیادہ جو ضرورت ہوتی ہے ہمارے برز کو فیڈ کی وہ کیلشیم کی ہوتی ہے جب ہم اپنے برز سے انڈے پچے لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ جو انڈے ہیں وہ ایک شیل سے بنے ہوتے ہیں تو ایک شیل کے لیے ہمیں اچھے کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے جو عام چاکھ میں ملتا ہے جسے ہم کیلشیم بلانگ بولتے ہیں وہ اتنی مقدار یا اتنی ہائی کوالیٹی کا نہیں ہوتا کہ جو برز کی کیلشیم کی کمی کو پورا کر سکے تو اس کے لیے بیسٹ سستہ زیرو پرائس میں جو سورس جو ذریعہ ہے وہ ہمارے پاس انڈے کا چھلکا ہے تو انڈے کا چھلکا مرگی کا ہو بتہ کا ہو یا کسی بھی برڈ کا ہو اگر آپ کے پاس مجود ہے اس کو آپ بھگو کر اس کی جلی اتار لیں اس کو صاف کریں صاف کرنے کا بعد ڈرائے کریں اور جب وہ ہشک ہو جائے تو اپنے پرندے کے آگے چاہے وہ چھلکا سارے کا سارا رکھ دیں یا اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے آپ پنجڑے میں رکھ دیں یہ انڈے کے چھلکے اگر آپ کے پاس مجود نہیں ہیں تو آپ کسی بھی برگر شاپ سے بہت آرام سے لے سکتے ہیں ایک ٹپ یہ ہے یہاں پر آپ کیلشیم بلوک میاری بھی لے سکتے ہیں شاپ سے ہمارے سے یا جہاں سے بھی لیکن میاری چاک بہت ضروری ہے عام چاک پر آپ جسٹ اپنے پرندوں سے بریڈ مت لیں اگر لینے ہے تو پھر ان کی فیڈ ان کے کیلشیم کو بہتر کریں دوسرا جو ٹپ ہے وہ ڈیفینیٹلی گرین فیڈ کے بارے میں ہے ہم اپنے برڈز کو سیڈ پر رکھتے ہیں بیج پر رکھتے ہیں جو ہمارے برڈز کے لیے اچھا ہے ایسا نہیں کہ اچھا نہیں ہے لیکن جو سبز ویجی ٹیبلز ہیں جو خوراک ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اس میں ہمارے پرندوں کے لیے پودینہ ہے پالک ہے دنیا ہے یا جو بھی گرین جو فوڈ ہے وہ اگر ہمارے پرندے شوک سے کھاتے ہیں تو وہ دیں لیکن اس کی مقدار بہت کم ہونا ضروری ہے زیادہ مقدار ہمارے پرندوں کے لیے نقصان دیا ہے تو پودینہ ہو یا دنیا ہو یہ ہم گھرمی میں اپنے پرندوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پالک ہم سردی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں گھرمی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک جوڑے کے لیے ایک ڈنڈی کافی ہوتی ہے دو کر ہشک کر کے اپنے پرندوں کے آگے رکھ دے بہت ضروری ہے نیچرل فیڈ ہے ہمارے برڈ کا سٹومک ساف ہو جاتا ہے پیٹ ساف ہو جاتا ہے اور جو سیڈ بیٹ کھا کھا کر جو ڈرائے نس ہوتی ہے وہ بھی کلیر ہو جاتی ہے تو اس چیز کو مدے نظر رکھنا ہے اس کو ہمارے برڈ بہت خوشی سے کھاتے ہیں اور جب بھی برڈ ہیپی انوائرمنٹ میں آتا ہے تو ڈیفنیٹلی وہ بریڈنگ موڈ پر بھی آ جاتا ہے جو تھرڈ ٹپ ہمارے پاس ہے وہ محول ہے محول بہت زیادہ ضروری ہے ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں محول میں صفائی بھی آتی ہے محول میں وہاں پر سٹک کا لگانا مٹکی کا لگانا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور محول میں سب سے اہم آپ نے اپنے کیج کی لوکیشن کو ضرور مد نظر رکھنا ہے جگہ کو ضرور مد نظر رکھنا ہے تو ان چیزوں کو فالو کرنا ہے جو تیسا ٹپ ہے اس میں آپ کو محول کو دیکھنا ہے اور محول کے ساتھ ساتھ وہاں پر جگہ کو لازمی دیکھنا ہے جو آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے وہاں پر آنا جانا کم ہو وہاں پر جو بلی وغیرہ ہے کتہ وغیرہ ہے اس کا آنا جانا کم ہو بچوں کا ٹچ کرنا چھیڑنا کم ہو بارش گھرمی دوب ہر چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے اب جو فورت ٹپ ہے وہ دیفنیٹی اٹینشن ہے توجہ ہے جو کہ ہمارے پرندے ہمارے سے مانگتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس میں ہم اکثر مسٹیک گلتی کر جاتے ہیں کہ پرندہ رکھ دیا ہے ہفتہ ہفتہ دیکھا نہیں ہے خوراک ڈال دیا ہے پانی کھلا ڈال دیا ہوئے ہفتے بعد جا کر چینڈ کر لیا اس سے ہمارے پرندے متمن نہیں ہوتی اب اس کا مقصد درگی یہ نہیں کہ ہم ان کے پاس بیٹھ رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے پرندوں کو توجہ دینی ہے دن کو بھی رات کو بھی ہم نے صبح بھی ان کا دانے پانی کو دیکھنا ہے ان کو ٹائم دینا ہے ان کو پتہ ہو کہ ہمارا خیال رکھنے والا بندہ موجود ہے اس کے علاوہ رات میں بھی ایسے دیکھنا ہے پرندہ سست لگ رہا ہے فورن انٹی بارٹی کا کورس کروائیں جو بھی مسئلہ لگ رہا ہے وہ میڈیسن آپ دیں ہمارے سے آرڈر کروا سکتے ہیں بزار سے لے سکتے ہیں ویڈیوز اپلوڈڈڈ ہیں ان کو آپ سنیں تو ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اگر ہم ان کے پاس لیں جائیں کہ ان کے مسئلہ مسائل ہمیں پتہ نہیں چلیں گے تو کیسے ہم اس کو ڈیل کر سکتے ہیں تو فورتھ ٹپ اس چیز کے بارے میں ہو گیا کہ اپنے برڈ کو ٹینشن دینی ہے اٹینشن اپنی دیں گے تو جو اپنی دیں گے تو پرندہ بہتر محسوس کرے گا جو فیفت ٹپ ہے دیفنیٹلی نیچرل فیڈ کے ہم بات کر رہے ہیں زیرو پیسے کی بات کر رہے ہیں تو وہ مٹی ہے مٹی مطلب چیکنی مٹی جو ہوتی ہے جس میں آپ سمجھلے بلکل صاف مٹی ہو ایسا نہ ہو کہ اس میں گندگی وغیرہ ہو اس کو آپ نے لاکر اپنے اس ڈیلے کو لاکر کیج کے اندر لازم رکھنا کیونکہ جب پرندے ایک تنگ محول میں ایک قید میں رہتے ہیں تو دیفنیٹلی وہ ہمارے پر انعصار کر رہے ہوتے ہیں تو مٹی کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم اس فوڈ میں اس دانے میں انہیں نہیں دے سکتے تو مٹی کا ڈیلہ رکھ دینے سے پرندہ وہاں سے اپنی مطابق چیزیں نکالتا ہے جیسے اگر کسی برڈ کا پیٹ خراب ہے تو پوسیبلیٹی ہے کہ اس مٹی کھانے سے مٹی کے اندر سے کچھ نکال دینے سے کیونکہ ہمارے جو برڈ ہیں وہ جب ازاد جنگلوں میں گوم رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر کوئی میڈیسن نہیں کھاتے وہ انہی جری بوٹیوں یا مٹی سے ہی گزارہ کر کے اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں تو مٹی کی ڈیلی اندر آ کر دینا بیسٹ آپشن ہوتا ہے پانچ مٹی پی ہو گیا جو سکس ٹیپ ہے وہ ہمارے برڈ کے ویٹامنز کے بارے میں ہیں ہم لوگ فیڈ بھی دے رہے ہیں ہم لوگ سبز فیڈ بھی دے رہے ہیں سیڈ بھی دے رہے ہیں کیلشیم بھی دے رہے ہیں تو ویٹامنز ضروری نہیں کہ سبز فیڈ میں سارے ویٹامنز آ جائیں بیج میں سارے ویٹامنز آ جائیں بہت زیادہ ویٹامنز ہیں جن کو کور کرنا پڑتا ہے اگر نہیں کریں تو ہر پرندہ ایسا نہیں کہ بیمار ہوتا ہے لیکن کچھ پرندے کمزور ہوتے ہیں ان میں مدافتی قوت کم ہوتی ہے جسے وہ جلد بھی مار ہو جاتی ہیں اور اگر انڈے بچے دیں تو ہوا لگ جاتی ہے انڈے خراب ہو جاتی ہے ماں بھی مار پر جاتی ہے پرندوں کی تو ایسی صورتہ لکھنے کو مل جاتی ہے تو اس کے لئے ویٹامنز کا کورس بہت زیادہ ضروری ہے میں نے آپ کو بتایا ہوئے ویڈیوز میں وائیڈالین سیرپ سستہ سا ہے وہ آپ یوز کروا سکتے ہیں ہمارے سے میڈیکل باکس آرڈر کروا سکتے ہیں اس میں آپ کو کیلشیم، ویٹامنز، انٹی بارٹک موشن، بخار ہر چیز انشاءاللہ ایک پیکج میں مل جائے گی تو یہ بہت ضروری ہیں ویٹامنز اگر ہم ویک میں ایک دفعہ یوز کرواتے رہے تو بہت اہم کردار ہوگا انشاءاللہ رزلٹ بڑا اچھا ملے گا بچوں کی گروتھ اچھی ہوگی پر ان کے اچھی ہوں گے رزلٹ اچھا ملے گا تو یہ ضروری ہے تو جب ہم ایک برڈ کو قید میں کر لیتے ہیں تو پھر ہم نے اس کو ہر وہ چیز مہیا کرنے ہے جس کی اس کو ضرورت ہے تو یہ چھے ٹپس ہیں جن کو فالو کرنے سے کاسٹ بہت کم ہے جن کو فالو کرنے سے انشاءاللہ آپ کے برڈز ایکٹیو ہوں گے آپ کے برڈز بریڈنگ پڑھائیں گے زیادہ انٹے دیں گے زیادہ بچے دیں گے کوالٹی برڈ دے گا کوالٹی برڈ کی بہت ضروری ہے ایکسر دیکھتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں گر جاتے ہیں سائز چھوٹا ہوتے ہیں یہاں پڑھ کی جو فلائنگ ہے وہ کم ہوتی ہے تو ایسی چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو ان چیزوں سے انشاءاللہ آپ کے جو پرندہ وہ ایکٹیو ہوں گے کوالٹی والے ہوں گے سائز والے برڈ ہوں گے تو جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے سے میڈیکل باکس آرڈر کرنا چاہتے ہیں اپنے برڈز کی بہتر کیر کے لیے ہیلتھ کے لیے ویٹامنز کے لیے کیلشیم کے لیے انڈو بچوں کے لیے بیماریوں سے بچانے کے لیے تو آپ ہمارے سے میڈیکل باکس آرڈر کر سکتے ہیں اس کی پرائیس بہت مناسب ہے کیش اون ڈیلیوری کی سولت بھی مجود ہے اور اس کے علاوہ آپ اڈوانس پیمنٹ میں بھی لے سکتے ہیں تو کانٹیکٹ نمبر 0347444117 ہے تائنکیو سو مچ دو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ